موسیقی سیاسی طوفان کھڑا کر دیا ہے جس کی ایک جلک دیکھنے کو ملی رہی ہے اس ہتولے کی انوکی برات میں جس میں دولہ بنتا ہتولہ اور دولہن بنتی ہے ایک بھاری بھرکم قدو جس کے اندر رنگ بھرا رہتا ہے شہر کے چوک علاقے سے نکلی اس برات میں استانی ویپاری اور بدھ جیوی براتی بڑھیں بینڈ باجے اور گارے باجے کے ساتھ دولے راجہ بلڈوزر ہتولے کی یہ برات شہر کے اتیاسی نیم کے پیڑ سے اٹھی اور پورے شہر کی مکھی گلیوں سے گزر کر پہنچ جاتی ہے جہاں ایک پارک میں دولہن کا گھر ہوتا ہے وہیں برات پہنچتی ہے یوں تو ہولی کا پرف جگہ جگہ منائی جاتا ہے لیکن پیار آج میں ہولی پرشد ہے پرانے شہر میں پیار آج کے لوکنات کی ہولی بےمثال ہوتی ہے تو دارہ گنج میں ہولی کی انوکی پنپرا دمکل ید کی دمکل ید کے دوران رنگوں کی بوچھار ہوئی پیغراج کے دارہ گنج ستیت کھیڑی مادوں مندیر کے سمیب رنگ پرف کا پتین اور جلسکی کے بیچ دمکل ید ہوا حیران نہ ہو یہ ید واسطہ میں نہیں ہوگا بلکہ روس کے راشپتی پتین اور یوکرین کے راشپتی جلسکی کا پتیت آتمک بنایا دمکل ید کی پرمپرا کا نروہن کیا گیا ساتھی بابا کا بلڈوزر بھی اس دمکل ید میں شامل کیا گیا جو معافیاؤں کو کھڑا سندیج دیتے ہوئے نظر آیا ہے بتا دے کی مہاکوی شورکان ترپارٹی نیڈالہ کے دارہ گنج محلے میں دمکل ید کی انوکی پرمپرا قریب سو گز پرانی ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دمکل ید کے رنگ میں ڈوبے ہیں لوگ جم کر ناجگانے اور ڈھول نگاڑوں کے ساتھ یہ جش آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جس میں کی بڑی ہی مستی اور موچ کے انداز کے ساتھ لوگ خولی کا یہ پر منا رہے ہیں جسے دمکل ید بھی کہا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں یہ پرمپرا شورس پرانی ہے اور برابر اب تک لوگ مناتے آ رہے ہیں جس میں جلسکی اور پتین کو لے کر یہاں پر ان کے پتیاتمک ایک انبھو کو لے کر ان کو دشایا جا رہا ہے کہ یہ ید اسی کی شڑی کو لے کر آپ کے سامنے ایک انوکھی پرمپرا کو لے کر پرشتت کیا جا رہا ہے ڈیر سو لوگ یہاں پہ کٹھا ہوتے ہیں جو یہاں کے جانے مانے لوگوں ہو سب کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں ہم لوگ جب یہاں سب لوگ کٹھا ہوتے ہیں پہلے گلال کی ہو لی ہوتی ہے اس کے بعد یہ دمکل ید ہوتا ہے ہم لوگوں جو آپ نے دیکھا ہے تو اس سے چار پانٹ ڈرام ادھار چار پانٹ ڈرام مدھار مل کر کے ہم لوگ دو گروپ بناتے ہیں ایک گروپ ہمارے دشوان پارٹی کا ہوتا ہے ایک گروپ جو ہے اپنے جو یوگی جی ہے موڈی جی ہے اس میں جو ان کا بکاست کا کام ہو رہا ہے اس کے مادہم سے تو ہم لوگوں کو پراز کر کے یہ سماج میں یہ سمدیش دینا چاہ رہے ہیں کہ جو اپرادی تتکا بیکتی ہے وہ دھرم کے آگے پرازید ہو جاتا ہے اس دیس سے ہم لوگ نئی نئی پرمپرہ نکالتے رہتے ہیں اور یہاں کے جو بھی لوگ پردشتیت اور سمانید رہتی ہیں سب کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں لبکہ ابھی ایک گھنٹے پہلے یہاں پہ ہجاروں لوگ اکتہ ہوئے تھے یہاں پہلے یہاں کے اتحاسی دمکل یہاں پہ ساسلی جی گناب سے بہت پرچھنی طرح اور دارگل میں ایک ہی دمکل تھا اس سے جب یہ اپنا فائر بگر کاپ نہیں رہتا تھا تو اسی دمکل سے پانی بھر کے گھر وغیرم جب آگ لگ جاتی تھی اس سے بجھائے رہتا تھا لیکن جب فائر بگر کا کام آ گیا تو ہم لوگ اس کو پسکاری کا روپ میں یہاں پہ استعمال کرتے ہیں بلکون بلکون یہ کام اتحاسی کارے ہیں اور ہم لوگ ہمیسا اس کاری کا کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر آج دارگل میں بیسو دمکل بن گیا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر کے دیس بھر میں دھوم دھوم منائی جا رہی ہے وہی آپ کو بتا دے پریاغ راج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر میرے پیچھے کی تصویر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دمکل ہولی ہو رہی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دمکل کا بنایا گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر اس سے بہچھار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتا دیں دمکل ہولی کی جو پرمپرہ ہے یہ لگ بگ سو سال سے بھی زیادہ پرانی یہ پرمپرہ ہے آپ کو دکھا دیں یہاں پر دمکل میں دو پرتجنگی ہوتے ہیں ایک اس سائیڈ ہو جاتا ہو اور دونوں ایک دوسرے پر رنگوں کی بہچھار کرتے ہیں جو اس میں ہار جاتا ہے اس کی ہار ہوتی ہے اور دوسرا جیت جاتا ہے اور اب اس بار آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر بابا بلڈوجر اور پتین کا دمکل بنایا گیا ہے اور یہاں پر ان کا سندیس ہے جوگی بابا کا جو بلڈوجر یہاں پر دمکل بنایا گیا ہے ان کا خاص طور پر انڈیرین لوگوں کا یہاں پر خریاروں کا یہ سندیس ہے کہ جو بھی یہاں پہ یوگی بابا کا دمکل ہے وہ ان مافیاؤں یا گنڈا راج ایسے جو ہیں سماج کے لیے خرائق بنے ہوئے ہیں ان کو بابا کا بلڈوجر دستہ نابوت کر دے گا یہ ان کا سندیس ہے پتین کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ دو پرتفتندی بنے ہیں ایک بابا کا بلڈوجر ہے اور دوسری طرح پتین کا دمکل بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بچے ہو کہ آپ بڑے ہو ایک دوسرے پر کس طریقے سے یہاں پہ بہوچار کر رہے ہیں چاہے آپ ان کے چہرے پہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ سرکچا کو بھی دیکھا جائیں تو چہرے پہ ایک طریقے سے آنکھ پہ چسمہ لگائے ہیں کہ کسی طریقے کے آنکھوں کو اقسال نہ پہنچائیں تو کچھ دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ دمکل کا جس طریقے سے اس میں یہاں پہ پریشار ہے جس سے کسی طریقے سے درکٹنا بھی ہو سکتی ہے اس کو دیکھتے پہ یہاں پہ سیٹی کا بھی پورا پیورا دھیان رکھتے ہیں اور یہ دمکل کی بات کریں تو یہ دمکل لگ بگ سو سے ڈیڑھ سو سال پرانی یہاں کی پرمپرہ ہے اور یہ بھی کہا جاتا تھا جب ہمارے یہاں پہ فار وکٹ نہیں تھے تب آپ بوجھانے میں یہ دمکل کا بسے طور پہ یوز کیا جاتا تھا آشید بھٹ پرائیم ٹی وی پراغ راج فلال ہماری خاصے پورن بس اتنا ہی دیش پدیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی موسیقی